مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں انفرمیشن آئیکن کے تمام معجزہ سامین کو السلام علیکم پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مبین ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا دوستو اس ویڈیو میں اس میل سے متعلق پرڈکشن اور انیلیسز کریں گے کینگروز کو کلین سویپ کرنے کے بعد گرین شرٹس کی نگاہیں اب کیویز کے شکار پر مرکوز ہیں سرفراز احمد کی قیادت میں مسلسل دسویں سیریز جتنے والی پاکستان ٹیم عالمی نمبر ون ہونے کے اعتماد لیے پانچویں پوزیشن کی حامل سائٹ کے حلاف میدان میں اترے گی امدہ فارم کی بدولت رنکنگ میں نمبر ون بابرازم کا ساتھ دینے کے لیے صاحب زادہ فرہان موجود ہوں گے انجلی کے شکار کے باعث فہر زمان کی جگہ کینگروز کے حلاف تیسرے میچ میں بھی نوجوان اوپنر نے ہی اننگز کا آغاز کیا تھا محمد حفیظ بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آسٹریلیا سے تینوں میچز میں آصیف علی بڑی اننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جبکہ بیٹے کی پیدائش کے بعد شوئی ملک بودھ کی صبح بھارتی شہر حیدراباد دککن سے واپس آ کر ٹیم کو جائن کریں گے وہ میچ میں بھی شریک ہوں گے ظاہر میڈل آرڈر کا رنز نہ بنانا پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے کینگروز کے حلاف اننگز کے آہر میں حسن علی اور فہی مشرف کی جارہانہ بیٹنگ سے ٹیم پاکستان بہتر مجموعہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی تباہ کن بالنگ کے سامنے ٹھہر نہ پانے والی آسٹریلوی ٹیم کے لیے بظاہر آسان نظر آنے والا حدف مشکل بنتا گیا تمام میز بان بولرز اچھی فارم میں ہیں پیس بیٹری میں حسن علی اور فہی مشرف کیویز کے لیے مشکلات پیدا کریں گے عالمی رینکنگ میں نمبر دو شاداب ہان اور یو اے اے کی کنڈیشنز کا بہترین استعمال کرنے والے سپینر اماد وسیم اور محمد حفیظ کی حدمات بھی ٹیم کو حاصل ہیں پاکستان کو عثمان شنواری اور شہین افریدی میں سے کسی ایک کو کھلانے کا فیصلہ ابھی باقی ہے باقی پلنگ 11 برکرا رہے گی دوسری طرف نیوزیلینڈ کی ٹیم سات ماہ بعد طویل وقفے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی ہے البتہ کپتان کین ویلیمسن، کولن منرو، روز ٹیلر اور ایش سعودی آئی پیل اور پی ایس ایل جیسی لیگز میں شرکت کر کے اپنا لہو گرماتے رہے ہیں گلین فلپس، کورے انڈرسن اور ماک چیپمن دبائی میں پاکستان اے کے حلاف میچ کھیل کر کنڈیشن سے واقف ہو چکے ہیں مہمان ٹیم کو تجربہ کار مارٹن گپٹل کی کمی محسوس ہوگی جو انجری کے باعث دستیاب نہیں ہیں فٹنس مسائل سے دو چار مچل سٹینز کی ادھم مجودگی میں ایش سعودی سپن اٹیک کی کماند سنبھالیں گے ان کا ساتھ دینے کے لیے ڈیبیو کے منتظر اجاز پٹیل کو موقع ملے گا گھر میں بچے کی آمد کے منتظر ٹرینٹ بولڈ رخصت پر ہیں جبکہ ایڈم میلن اور ٹیم ساؤتھی کے ساتھ کورے انڈرسن پیس کا شعبہ سنبھالیں گے دوستو اگر پاکستان کی مسلسل فتوحات کو دیکھا جائے اور ٹیم پرفارمس کو دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم کیویس پر مضبوط نظر آتی ہے اس وقت ٹیم پاکستان کا کمبینیشن بھی بہترین ہے تو اس سیریز کے لیے اور اس میچ کے لیے ٹیم پاکستان کو فیوریٹ کہا جا سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں